نمشکار دوستو بھائیو بہنو اور گوئی کے دیوانو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کے اپٹی چرل میں دوستو بات کرتے ہیں سپر اسٹار پر بھاس کی جس کا ایک جسٹ پری سافٹ لک جو ہے وہ ریویل کر دیا گیا ہے ڈائریکٹر کی طرف سے جی ہاں پری سافٹ لک میں اس لیے بولوں گا کیونکہ جو ڈائریکٹر ہیں ابھی آنے والی جو نیو مووی ہے جس کا ٹائٹل مجھے بھی نہیں پتا آپ کو بھی نہیں پتا بہت ہی جلد اناؤنس ہونے علا ہے اور میں اس ویڈی دوستو جس کا ٹائٹل ہے وہ تو بہت ہی جلد اناؤنس ہو جائے گا لیکن اس کا ابھی جو پری پوسٹر آیا ہے اس میں ایک رنگ برنگا جو ہے پوسٹر شیئر کیا گیا ہے جس میں یہ ہی رکھا گیا ہے کہ بھائی ریویل سٹار پرباس جو ہے اس کی جو مووی ہے یہ بہت ہی جلد سینیما میں تباہی بچانے والی ہے تو دوستو اس میں جو اس حساب کے جس حساب ساتھ جو پوسٹر شیئر کیا گیا ہے اس میں تو یہ ہی لگ رہا ہے کہ بھائی اس میں جو ہے پرباس ایک ڈراما ٹائپ کی جو مووی ہے اور کافی سارے جو مووی کی جو باتیں آ رہی ہیں یہ بھی آ رہی ہے جو نیوز آ رہی ہیں جو سوچنا آ رہی ہیں وہ بھی یہی آ رہی ہے کہ بھائی یہ جو ہے ہرر ڈراما ٹائپ کی مووی ہوگی اور اس کے جو ڈاریکٹر ہیں انہوں نے جو ہے اپنی ایکسائٹمنٹ جو ہے ماروٹی ڈاریکٹر نے اپنی ٹویٹر پہ بھی شیئر کی ہے اور جو اس مووی کو لے کے بہت ہی ایکسائٹڈ ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی نئے سال میں پرباس کا ج دیکھنے کے لیے ریٹی ہو جائے اور دوستو دوسری بھی یہ جو ہے رپورٹ سننے میں آ رہی ہے جس کے لیے میں خود بھی پرسنلی بہت ہی ایکسائیٹڈ ہوں اور یہ جو خبر ہے یہ بلکل جو ہے آپ کو بھی اس مووی کا دیوانہ بنانے سے جو ہے مجبور کرنے سے نہیں روک سکتی تو جی ہاں دوستو اس مووی میں جو ہے ایک بار پھر سے سنجو بھائی آ رہی ہے جی ہاں سنجدت کی بھی جو ہے رپورٹ چل رہی ہے اس مووی میں یہی کار جا رہا ہے کہ سنجدت ایز ای ویلن کا رول ادا کریں گے تو جیسا کہ سنجدت نے پہلے بھی جو ہے ساوت کی موویز میں ایز ای ویلن کا رول بہت ہی اچھے سے نبایا ہے جیسے کہ کیجف کی بات کلے عدیرہ والا رول جو نبایا ہے اور اس طریقے سے اب اسی مووی میں بھی ایز ای ویلن کا رول جو ہے نبانے والے ہیں سنجدت اور دوسرے جو اس مووی کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی پہلے جو اس کا جو ٹائٹل ہے دہ ڈیلیکس جو ہے وہ سلیٹ کر لیا گیا تھا جو کہ اب وہ کنفرم نہیں کی گیا گیا اور جو نیو جو اس کا جو ٹائٹل ہے وہ بہت ہی جلد اناؤنس کیا جائے گا جو کہ ہم آپ کو وقت بہت شیئر کر دیں گے تو دوستو ڈائریکٹر جو ہے پرباز کو آپ کو ایک بالکل نیو سوفٹ اور امیزنگ لک میں آپ کو رپریزنٹ کرنے والے ہیں تو 2024 میں تو دوستو ابھی پرباز کے جو ہے نئے افتار دیکھنے کے لیے آپ ریڈی ہو جا ہے یہ 2024 تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ بھائی پرباز کا یہ یہ ہے جیسے کہ جو بولیوڈ کے باشا جو شارو خانے ان کا جو یہ یہ یر ہے 2023 انہوں نے اپنا جو نام بنایا ہے جیسے اتنی اچھی خاصی کلیکشن کی ہے 2500 کروڑ سے زیادہ جو باکس آفیس کلیکشن کر کے اپنا نام بنایا ہے تو اسی طرح سے مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ بھائی جو ساؤت کی ہمارے جو سپر ایرو پرباز ہے ابھی جو ہے ان کی ہی باری ہے جیسے کہ سالہ میں انہوں نے یہ تو پروو کر دیا کہ بھائی باکس آفیس کلیکشن میں ان کا بھی ایک اچھا خاصا ہولڈ ہے جو کہ اچھے سے اچھے سپر اسٹار کی موویز کو ایسے ہلا سکتے ہیں جی ہاں دوستو راج کمار ہرانی جس کا جو میرے اپنے بھی فیورٹ ڈاریکٹر ہیں اور جن کی مووی ایک بہتی بڑی سے بڑی لرننگ لے کے آتی ہے اور بہتی بڑی سے بڑی ایکسائٹمنٹ لے کے آتی ہے تو ان موویز کو ہلا کے ایک اپنا اچھا خاصا نام بنانا اور اتنا اچھا اور بے جو ہے فرسٹ کلاس کا جو ہے کمبیک دکھانا وہ کوئی پرباز سے ہی سیکھے جیسے انہوں نے سالار میں دکھایا ہے اور اس موویز کو د کہ بھائی مجھے تو یہی لگ رہا ہے جو یہ 2024 ہے اس میں جو بھائی پرباز کے ہیں وہ تو 4000 پکے ہی ہیں جی ہاں دوستو تو دوستو ایسی ہی اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مووی میں جو ہے پرباز کا لگ کیسا دکھے گا آپ کو اس مووی کو لکے کیا ایسپیٹیشنز ہیں اپنی ایکسائٹمنٹ کمن سیکشن میں ضرور شیئر کریں اور ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تب تک م باتنی